سلام علیکم گائز کیسے ہم سب لوگ ٹک ٹاک امید کرتا ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج جناب اچانک سے علاق بنانا چرو گیا کیونکہ ابھی بائیک میرا باندھا ہو چکا تھا اس کے چین کی آواز آ رہی ہے اور میں نے روکا اور پل کے اوپر ہی بائیک باندھا ہو گیا مطلب روکا نہیں ہوتی باندھا ہو گیا اور ٹرین گزر رہی تھی میں نے سوچا یہ ہی کیپچر کر لیا جائے بہت ہی اچھا ویو آ رہا ہے گائز آپ کو کیسے لگا آپ نے کمینڈ میں دینا ہے بتا اور یہ ٹرین جو ہے لہور سے جا رہی ہے پنڈی راو پنڈی میں کیا کروں بھائی میں کونسا جا رہا رہا تو گائز ابھی بائیک کو دھنا سیٹمنٹ کرواتے ہیں دیکھ رہے ہیں گائز ابھی اس کو پرابلم کیا تھی بائیک کو بائیک کے چین کی آواز آ رہی تھی بس تو ان لوگوں نے پکڑ کے چونہ لگانا شروع کر دیا مجھے کہتے ہیں تو سیٹ کور بھی چین کرنا ہے اور اس کی ٹیپنگ بھی خراب ہوگی ہے اگر آپ کہتے ہیں تو یہ بھی صحیح کر لو میں نے کہا آپ کیا کریں بمبر روڑ پہ جانا ہے کیونکہ میں بمبر روڑ پہ ورگنگ کر رہا تھا ابھی جیل جوک پہ پہنچا ہوں ادھر بائیک والوں کو میں نے چیک کروا ہے میں نے کہا چلو یار بہت زیادہ والا آ رہی ہے اور ویسے بھی آج میں نے اپنے چاچو مطلب انکل کا بتا کرنے جانا ہے سی ایم ایچ اور میں نے کہا سفر بھی کرنا ہے ابھی تو کیوں نہ اس کو صحیح سیٹ میٹ کرواریا جائے اور ٹیپ بھی خراب ہو گئی تھی تو سوچا اس کو تھوڑا تھا چین کرواریا جائے اور چین کروارے کا سوچا گائز تو انہوں نے پھر پکڑ کے اس چونہ لگانا شروع کیا وہ ٹیپ لگانا شروع کیا گائز دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے مارکور والا مجھے بسان رہا تھا اور ٹیپنگ جو ہے یہ سٹیچر اور اس کو پر وہ ٹیپ کریں گے دوسری بلیک چیش والا جو ہے نا وہ کریں گے اس کو پر ٹیپ اور آور لوڈ اور اس سے پہلے جناب اس کو اس نے صاف کیا اچھے طریقے سے اور پہلے والا جو ہے وہ اس نے اتار دیا پہلے جو ٹیپ لگی تھی اس کو سارا کو اتار دیا کیوں کو اس کا قدر خراب ہو چکا تھا قدر خراب ہونے کی وجہ سے گائز اس کو جو ہے چین کرنے کی ضرورت تھی تو میں نے اس کو چین کر دیا گائز تو جب اب چین کر کرنے کے لیے کو بولا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ لکھا دیتے ہیں ان کو چین کروا لیتے ہیں یہ انٹیلیجنس لکھو اس کو پر اور ساتھ میں سپیڈ لکھا ہے اور اوپر لکھا ہے مارک اور اور میں نے بہت ہی اچھا مطلب چود کے پہلے میں نے ڈالر والا چود کیا تھا لیکن وہ ان کے پاس وہ ٹیپ پوری نہیں تھی پڑی ہوئی وہ تھوڑی سی تھی وہ کہتا ہے اس کے اوپر پوری نہیں آئے گی ویسے وہ بہت اچھی لگی ہوئی تھی میں کہا وہ نیچے ہی لگنی ہے اس کے پر وہ ٹیپ میں کرتا ہے یار وہ اتنی ہے پوری نہیں ہوئی گی نا تو اس ویسے اس نے وہ نہیں لگائی اب یہ دوسرے بڑی لگا رہے ہیں مددب یہ بڑی بھی اچھی ہے مارک اور بڑی ویسے بھی میں نے کہا آرمی والوں میں در جانا ہے آسپیٹر میں تو زہی اسی بات ہے کوئی اس طرح کا کر لیتے ہیں پھر یہ ہی میرے مائن میں آیا تو یہ مجھے اچھا لگا ویسے بھی آرمی پاکستان آرمی اور گائز یہ جو ہے اس شاپن پاکستان آرہا ہے گائز اس کے اوپر نہ جانا کیونکہ یہ رستے میں مجھے مل گئے تھے بہت ہی سستے لگتا ہے گرمے والے گرمے والے گرمیاں آگیاں گرمیاں میں گرمیوں میں گرمہ مل جاتا ہے گائز تو گرمہ لگا ہوا تھا بہت ہی سستہ یار سی روی کلو لگا آہ ایٹی رویز کے گیجی لگا تھا تو میں نے سوچا لے لے اور وہ آواز آئی نا وہ جیسے وہ رہے تو پکتے ہیں نہیں لے 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 اچھا میں نے 37 kilo 3 kilo 3 kilo لے لیا تھا میں نے تو 3 kg لے لیا آئی زہاں میں نے 3 kg وہ لے لیا اور رین کر دیا اور اس کے بعد جو ہے ٹیپن زیپنگ ڈدر انہوں نے بس ایسے ہی میں نے دیکھو تھوڑا سا کام تھا تھوڑا سا کام تھا تھوڑا اس نے پوچھا بھئی ہے یہ بھی کر لو میں اگر کہ یا بھی کروانہ تو ہے سٹمائٹ کر لو اب اس کو ساری سٹیں کر کے پھر اس کو لے کے جانا ہے ہم نے آہ ادھر آہ سی ام ایچ انکل کا پتا کرنے ہاں 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 اب انکل ہوگے نا پہلے وہ میرے چاچو تھے جب سے وہ ہالن سے ہوگیا ہے یا نا تو تب سے ہالنگل ہوگیا کیوں کہ وہ انکل زائر ہمارے ہیں اور ہالن میں تو انگلیش مولی جاتی نہیں انگلیش میں انکل ہی بولا جاتا ہے انکل ہے وہ میرے آپ سے اور ان کو بہتر ہے کہ انکل ہی بہر ہے کیونکہ نے ہٹ کیا ہے انگلیش بولا انگلیش انکل بہر سے ہیں اور ہالن سے ہوئے ہیں وہ آہ اپنے بیٹا آہ اپنے سان کے پاس کیوں سکے ہی اتنے زیادہ دو انکل سان جو ہے وہ بہر ہوتے ہیں آہ ای میں تو سانس اوکے گائز تو بھی یہ ساہ بائی صاحب جو ہے نا ٹیپ پوری کر رہے ہیں اوپر اور ساتھ میں وہ لائٹر کے ساتھ لائٹ بھی آف ہوگی کیونکہ ہم جیتو پاکستان میں رہتے ہیں تو جیتو پاکستان میں تو لائٹ آف ہوتی ہے نا گائز مطلب وہ جیتو والا پاکستان نہیں موو والا نہیں جس میں کارڈیاں اور بائیک نکل رہے ہیں وہ والا جیتو پاکستان نہیں یہ ہمارا اپنے والا پاکستان جہاں پر لائٹ آف ہوتی ہے اور آپ کے پاکستان میں مطلب آپ جس سیٹی میں رہتے ہیں سیر اس نے بہت اچھی بنا کے رکھ دی ادھر سائیڈ پہ نا اس نے کور اس کا چینگ کر دیا بہت ہی حقصورت ہو گئے گائز تو آپ یہ لائٹر شارٹر کے ساتھ جو ہے گرم کرمکار کے ٹیپ جو ہے سیٹ کر رہے ہیں اور اس کو پھر کٹنگ کر دیں گے سائیڈ اسے تو اس کو پر وہ آوٹ لائن میں لگایا دے گئے اور اس کے بعد گائز ابھی جو ہے نا اس کو اب وہ لائٹر کے ساتھ کر رہے ہیں بندہ تو اب جیسے ہی کر دیتے تھا پھر دکھاتے آپ کو آؤٹ فائنل لوک اس کی دکھا دیتے ہیں اور ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یار وہ کیا سین ہوا کہ انکل جو ہے نا ان کو بیل نے ہٹ کیا وہ انہوں نے کربانی کے لیے 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 بیل لیا ہے تو پہلے کے لیے پچھلے سال کے لیے تھا ایک سال سے اسے پا رہے تھے پھر جب یہ بائے گئے اور یہ آؤٹ لائن لگا رہا ہے گائز یہ بلیک لوکی ٹیپ ہے یہ لگا رہا ہے جب یہ بائے گئے ہیں ہالنڈ اور ہالنڈ ان کا ٹور تھا تقیباً دو سے تین ماہ کا یہ تین ماہ کے بعد جناب واپس آئے ہیں اور اپنے بیل کو واپس لے کے آئے ہیں اپنی ویلی میں باندھا ہے اور اس کو نہ لانے کی کوشش کی ہے لیکن اس نے کہا بھائی صاحب اتنی دنوں سے چھوڑا فائنڈ نہیں گائز کی اتنی اچھی لوک آگیا بائیک کی اور گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا پیارا لگ رہا ہے مجھے تو ہودی پیچھا وہ کہتا ہے پاکستان میں میں پاکستان میں اس لیے میں کہا ہوں گو یہ لگن رہا ہے میرا بائیک ہے لگن رہا ہے میرا بائیک ہے لگن یہ میرا بائیک ہے گائز اتنا خوبصورت ہو گئے اس کے اوپر وہ دیکھو اپل والا لگا دیا وہ جو پٹرول ڈلوانے اس کا کور اس کے اوپر اپل لگوا دیا میں نے لیکن بگ اپل نہیں وہ پائن اپل اوہ پائن اپل نہیں آئی فون والا اپل تو گائز مجھے بھی تھوڑا سا دیکھ لیں اب میں فائنلی پاپشا سیٹ کر لوں فائنلی اتنے دو گھنٹوں کے بعد جو ہے نا بائیک ریڈی ہو گیا آپ گھر چلتے ہیں اس کے بعد ہم سی ایم ایج جائیں گے سی ایم ایج پہنچ گیا جی آپ کو میں بتا رہا تھا کہ انکل کو بیل نے پھر ہٹ کیا اور کوئنے لانے کی کوشی کرنے لگے ہیں لیکن بیل نے ٹکر ہماری اڑا کے پاس سر کے بالوں نے گرا دیا ہے اور ان کے جو گردن ہے نا وہ مڑ گی پیچھے تھے اور اس کی جو ہے نا ایک مسئل جو ہے وہ اس کے اندر پھس گیا اور اس کی وجہ سے نر جو ہے ان کا ڈیمیج ہو گیا اس کا پوئٹ ہو رہا ہے ادھر اور ان کا سیکشن ہوئے گا ادھر نیورو سرجن کے پاس اور سی ایم ایچ میں وہ ہو رہا ہے ابھی اندر تو جیسے ہی کچھ رپورٹ آتی ہے تو ابھی آپ ہوتا تو ابھی قائز آ چکی ہے رپورٹ تو میں اب جا رہا ہوں مسجد اور مسجد بھی اس کے اندر یہ بہت ہی اچھا سی ہے مسجد یار اتنا پیارا بنایا تھا لگتا ہی نہیں کہ پاکستان کا حصہ یار اتنا حبصورت اور اتنی صفائی مذہب یہ دیکھ لیں اب مسجد کے باہر جو گارڈن بنایا بہت ہی مذہب 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 بیوٹی فل بیوٹی فل ابھی آپ لوگ مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں گائز کتنے مذہب سے بیٹھا ہوں تھا رشت کر رہا تھا اور یہ اندر اتنی حصورت پینٹنگ لگی ہیں گائز اتنی مذہب مذہب کی اور یار یہ تو بہت ہی کسٹلی لگ رہی مجھے تو یہ دیکھیں ابھی یہ دوسری دیکھیں اس کو آدھ لگا تھا میں نے چیک کیا ٹچ کیا اور بہت ہی مذہب دار تھی یار یہ تو یہ دیکھیں بہت ہی پیاری پینٹنگ ہے اور باقی ابھی جناب ملتے ہیں پھر نیکس بلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ میرا چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں جو کرنا ہے کرنا ہے جو کرنا ہے کرنا ہے ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکس پر واشنگ آئیز اللہ حافظ